اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی جو وقنسی ہے وہ پرائیویٹ شیف کی ہے پرائیویٹ شیف کی وقنسی کی کیا رسپسپسپلیشز ہوں گی میں آج کی ویڈیو آپ کو یہ بتاؤں گا اور ساتھ میں اس پر اپلائی کرنے کا تریقہ بھی بتاؤں گا یعنی کہ آپ کو میں ڈائریکٹ ای میل آئی ڈی دوں گا جہاں پہ آپ اپنی سیوی بیچ کے آپ کی حائرین کے چاسز ڈائریکٹ بڑھ جائیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو ڈائریکٹ ای میل آئی ڈی دوں تاکہ آپ کی سیوی ڈائریکٹ ریکلیوٹر تک پوچھے بجائے اس کے کہ آپ جاپ پورٹل میں جائیں جاپ پورٹل میں جائیں جاپ پورٹل میں جیسے انڈید ڈاٹ کام گرف ڈاٹ کام نوکری گرف ڈاٹ کام یہ جو ویب سائٹ سے ہوئی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی سیوی اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے جاپ پورٹل میں آٹومیٹکلی آپ کے سیوی سمپائم ریجیکٹ ہو جاتی ہے اب آپ کے سیوی اتنی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے ہم اتنے پوٹینشل ہوتا ہے ہماری سیوی میں کہ وہ اے آئی کو سمجھ نہیں آتی وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے جبکہ وہ ہی سیوی جب ڈایریکٹ ریکلوٹر تک جائے کیونکہ فارزمپل انہیں اب شیف بولا ہے تو ہم شیف ہم لکھیں گے نیچے سے کہ ہم نے پہلے سٹیورٹ کام کیا پھر ہم نے کومیٹری کام کیا کومیٹو کومیٹ اب جاپ پورٹل کے آئے کہتا ہے کہتا ہے یہ تو سٹیورٹ ہے مجھے تو شیف چاہیے وہ سٹیپ لکھوئی ہے پرسیزر لکھوئی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈایریکٹ آپ کو اپنی ویڈیوز میں ڈایریکٹ آپ کو ریکلوٹر تک ایمیل دوں داکہ آپ کے سیوی بیریکٹ ریکلوٹر تک پہنچے اگر آپ جاپ ہنٹ کر رہے ہیں تو میرے چاہیے سبسکرائب کر لیں لائک ضرور کا دیجئے گا آپ کی لائک کرنے سے آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری بہت زیادہ خوصلہ افضائی ہوتی ہے میں اپنی ویڈیو میں نہ کہ صرف ریٹس جابز کے بارے میں بتاتا ہوں بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو دبائی میں لوگ رہے ہیں ان کے لائک سٹینڈرڈ کیا ہیں ان کے لائک سٹائلز کیا ہیں ان کی کتنی سیلری ہے وہ کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں میں نے اس طرح کی بہت سی ویڈیوز اپنے چینل پر آلیڈی شیئر کی ہیں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر ایک اچھی بات بھی بتاتا ہوں میری کے لئے ایک اچھی بات بتانے سے کسی ایک انسان کو بھی فائدہ ہو جائے تو میرے ویڈیو بلانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تنہائی سے دوستی کر لیں یہ لوگوں کے کندوں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم تنہا تھے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا شکر کریں کوئی نہیں تھا جب انسان تنہا ہوتا ہے تو انسان کے پاس اللہ ہوتا ہے اللہ آپ کے ساتھ تھا تنہائی ہی آش نئی ہے یہ رات کا جب ہم تحجد پڑھتے ہیں یہ رات کا وقت ہوتا ہے تنہائی ہوتی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے واقعی دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تنہائی ہونا یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت سمجھ لیں اس کو کیونکہ تنہائی میں ہی انسان اپنے رب کو پاتے ہیں اپنے رب کی طرف چھکتا ہے اپنے مسائل اپنے رب سے ڈسکس کریں بجائے اس کے لوگوں سے ڈسکس کریں آپ کے مسائل جب لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ مسائل کا آل تو دے یا نہ دے ان کی قصہ کاریوں بن جاتی ہیں وہ آپ کے پرشانیاں دوسرے لوگوں کو قصہ بنا کر سنا رہے ہوتے ہیں مزے لے رہے ہوتے ہیں اپنے برشانیاں صرف اللہ کو بتائیں جب اللہ ہمارے مسائل آل کر سکتا ہے ہم لوگوں پر کیوں ڈیپینڈ کریں کیوں لوگوں پر انہصار کریں کیوں ان کے ساتھ شیئر کریں توقل تو کنیں توقل ایسے کریں جیسے توقل کرنے کا حق ہو پوری یقین کے ساتھ وجبوری میں توقل مت کریں یقین کے ساتھ توقل کریں اب جاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو توقل اللہ کی ذات پر بروزہ رکھیں جاب اپلائی کر رہے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں لیکن اللہ پر توقل رکھیں اللہ کامیاب کرے گا ٹھیک ہے تو اب پرائیویٹ شیف کی جاب کیا ہوتی ہے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ پرائیویٹ شیف کیا ہے پرائیویٹ شیف یہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی ایو ہوتے ہیں جی ایم ہوتے ہیں گریکٹر ہوتے ہیں اگزیکٹیو ہوتے ہیں ان کو کمپنیز جو ہے وہ شیف بھی دیتی ہیں ان کے گھر کا کام بھی کوئی کرتے ہیں ان کا ڈرائیور کوئی اور ہوتا ہے گھر کا کام کوئی اور کرتے ہیں گارڈنر کوئی اور ہوتا ہے شیف کوئی اور ہوتا ہے تو یہ کمپنی اپنے سی ایوز کو فیسیلٹیز دیتی ہے کہ ہم آپ کو شیف بھی دیں گے یعنی کہ آپ کو پکانے کھانا پکانے کے ضرورت بنی ہے یا آپ کی فیملی کو بھی کھانا پکانے کے ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ شیف ہوتا ہے آپ کو چوبیز گھنٹے وہی رہنا ہوتا ہے آپ کو صبح دوپہر شام کا کھانا بنانا ہے چار پانچ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ جو بھی ہوگے ان کا کھانا بنانا ہے اور بہت اچھی سیلری ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ اس پہ اپنی سیوی بیجئے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے جو جوب ڈونڈ رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہوتی ہیں یہ جوب جو ہوتی ہیں یہ میل اور فیمل دونوں کے لئے ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف میل کے لئے بہت چلو کمنٹ کیا دیں کہ فیمل کے لئے جوب بتائیں جہاں پہ کٹیگری مینشن ہو کہ ہمیں میل چاہیے مینس میل چاہیے جہاں پہ کٹیگری مینشن ہو کہ فی میل چاہیے وہاں پہ فی میل چاہیے ادروائی یہ ساری وق garage سب کے لئے ہوتی ہیں ٹھ� ہے تو آپ یہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ یہ وقلسی شیئر کریں جو شیف کی جوب میں انٹرسٹیڈ ہے یا جو دوسرے ملک آنک کے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ وقلسی شیئر کریں اب سکرین پہ دیکھیں میں آپ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پرائیویٹ شیف جاب پوزیشن جو ہے وہ پرائیویٹ شیف کی ہے یہ ابودابی میں وقلسی ہے وہ اور نے لکھا کہ must have knowledge and experience in middle eastern European occasional Asian Indian اور Chinese cuisine ٹھیک ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ دیوینٹی یورپین لگ رہا ہے تو یہ جو اورپین کسی بندے کے لیے یہ سی او ہے یہ جی ایم ہے اس کے لیے یہ پرائیویٹ شیف کی وقلسی ہے نیچر نے لکھا کہ اکامنڈیشن پروائیڈڈ آن پریمیسز یعنی کہ وہی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکامنڈیشن آپ کو اسی جگہ پر پروائیڈ کی جائے گی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لکھا کہ the chef must manage for food budget food shopping and cleanliness of the kitchen وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کمپنی میں آپ ہے اور وہاں پہ کوئی کاسٹ ٹنٹرولر ہوگا وہاں میں کوئی پرچیزر ہوگا فود بجٹ شاپنگ بھی خود ہی کرنی ہے اور کچھن کی کلیننگ بھی کرنی ہے یعنی کہ یہ کوئی سٹیورڈ بگا رہا نہیں ہوگا definitely private chef کا یہ سب جاب ہوتی ہے نیچے ان کا email ID ہے یہ email ID آپ سکرین پر واضح ہی دیر سکتے ہیں میں ایک دہا پاڑ بھی دیتا ہوں m a i t e m u l d e r at outlook.com میلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ